اسلام علیکم ناظرین آپ کا ویلیکم ہے آپ کے اپنے چینل ڈیجیٹل اپوزیشن پہ اور میں ہوں کامیدوان شیخ سلمان اور میں آپ کو بتانے یہ چاہتا ہوں کہ عراق کے ویزے اوپن ہو گئے ہیں تقریباً 20 بندے پاکستان سے جس ایجنٹ نے مجھے جہاں بیجا تھا وہ ان کو لے کر یہاں آ رہا ہے میرے پاس ان کی ٹکٹے بھی پر ہی ہوئی ہیں سارا کشکرہ ہوگا ہے ٹھیک ہے دیکھنا چاہتا ہے آپ نے کسی ایجنٹ کو دکھانا چاہتا ہے وہ اب ایrang میں ایسا ایسا بھی ای� сохран place دیسی میں شان چاخ راگگرие کاخر ایڈی تقریبے کی Luxورد اور ساتھ میں آج ہم بتاتے ہیں کہ یہ میں شوپ میں ہوں اپنے دوستوں سے ملنے اور میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ چلیں آپ دکھاتے ہیں یہ ہمارے مدیر ہیں یہ دیکھ لیں گول امریکن اور یہ ہمارے مدیر تھے اور میں آپ لوگوں کو ایسے بندوں سے ملانے جا رہا ہوں جنہیں آپ پہلے بھی میری ویڈیو میں وہ کام کر چکے ہیں اس سے ملی ہے اسلام علیکم وسیم بھئی کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا کیسا کام جا رہا ہے مجھے لگتا ہے آپ فارغ ہیں دو تین گھنٹی ہو گئے ہیں میں نے دیکھا آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے یہاں تم ہو جائے بھائی کیا کریں صبح کے ہیں اسمار باہر نکالا ہے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آیا نہیں ہے اتنی بڑی دکان ہے لیکن ابھی تک فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ہوں میں دیکھا ہوں میں دیکھا ہوں میں دیکھا ہوں میں دیکھا ہوں میں دو تین گھنٹی ہوں کیونکہ یہ بڑا بڑا چیزیں ہیں چھوٹی نہیں ہیں تو جو بھی ہوتا ہے دو لاکھ سمائن پر بنتا ہے تو دو چار بھی آج ہیں تو ہمارا کام چال جاتا ہے اچھا ان سے ملی ہے یہ بھائی آمر ہے اسلام علیکم بھائی آمر یہ میری بندہ پہلی ویڈیو میں کام کر چکا ہے اس کی ویڈیو تقریباً وہ اچھے خاصے ویوز لے چکی ہے مری ویڈیو اور یہ دیکھ لیں یہ اتنی سی دکان ہے کام وغیرہ ہے نہیں ہے تو دونوں بندے فارق بیٹھے ہیں آمروئی کیسا کام جا رہا ہے کام اچھا ہے بلکل اچھا ہے اور کیا کر رہے ہیں بڑے خوبصورت ہو گئے ہیں پہلے سے اور کیسی دکان ہے کافی خوبصورت دکان ہے یہ دیکھیں کافی دیزائنگ وغیرہ کی ہوئی ہیں لوگوں نے ساپ سترہ مل رکھا ہوا ہے جیسے پاکستان میں کہا ہوتا ہے پاکستانی کو یہی تو خامی ہے کام کرتے سے خوبصورت بنا جاتے ہیں یہ تو بات ہے ہر چیز دیکھو ساپ ستری نیچے دیکھو ہر چیز کو ایسے انہوں نے چھمکایا ہوا ہے اپنا کام سمجھ کے کر رہے ہیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں حالانکہ جو اصلی دکان کا اونر ہے وہ بھی یہاں نہیں ہے تو پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں اپنے مرضی سے کام کر رہے ہیں کوئی نہیں کہنے والا نہیں ہے اور یہ وسیم بھئی ہیں یہ بھی میری ویڈیو میں کام کر چکے ہیں یہ بھی ہیں یہ آمیر بھئی ہیں اور اچھا آئے میں آپ کو ان کی شعب دکھاتا ہوں اچھا اچھا یہ دیکھیں سر وہ کہنے والے نہیں ہیں انہوں کو کہ کیا کر رہے ہیں تم بیٹھے ہو ابھی بھی یہ سو کے اٹھے ہیں کام چل رہے ہیں کسی بندے کے ایسے ڈیوٹی نہیں ہے میرے مطابقی راگ میں کسی بندے کے ایسے ڈیوٹی نہیں ہے ان کی سیلری ایسے ملتی ہے بس پہلی کو اگر یہ نہ مانگے تو ان کا مالک انسوں کو بولتا ہے ہم سے مانگا کریں ہم نے حساب دینا ہوتا ہے پہلیس جب بھی ایک طریقہ تھی ہے ان کو ایسے ڈیوٹی دیتے ہیں خود بلا کے دیتے ہیں یہ دیکھیں بہت بڑی دکان ہے لیکن کام بہت کم ہوتا ہے کبھی بڑی چیزیں کبھی کبھار بکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کام میرا بھی اچھا ہے لیکن میرے پاس اتنا محول نہیں ہے یعنی کہ مغزن ہوتا ہے ایسے لائٹنگ وغیرہ سب کچھ بلکل فری میرے پاس ایسا محول نہیں ہوتا لیکن ان کا کام تو بہت اچھا ہے دو بندے کام کر رہے ہیں سارا دن فارگ بیٹھے رہتے ہیں اور میں آپ کو اگین کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کام ہو اگر کسی نے آکھ آنا ہو تو مجھ سے نمبر میرے ایجنٹ کیا وہ لے سکتا ہے پاکستان میں وہ رہتا ہے گجرامالا کی سائٹ میں تو اس سے رابطہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آگے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کے پاکستان میں کسٹمر آگئے ہیں تو چلو ڈیل کرتے ہیں ہم کو